مسلم لیگ نون کا چودری نصار کے مقابلے میں امیدوار کھڑا نہ کرنے کا فیصلہ کیا چودری نصار کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ملے گا لیگی غیادت اب تک ہتمی فیصلہ نہیں کر سکی ذرا کے مطابق مسلم لیگ نون کی جانب سے چودری نصار کو ابھی ٹکٹ جاری کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا ہے دہاں چودری نصار کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کا امیدوار کھڑا نہیں کیا جائے گا خیال رہے کہ چودری نصار قومی اسمبلی کے دو اور پنجاب اسمبلی کے دو حلقوں سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں دوسری جانے براول پنڈی میں اپنے حلقے کے علاقے چوندرہ میں انتخابی مہم سے خطاب کرتے ہوئے چودری نصار نے کہا ہے کہ مجھ پر کوئی مشکل وقت نہیں ہے عوام ساتھ ہیں کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی چونتیس سال علاقے کی خدمت کی ساتھ دینے پر عوام کا شکر گزار ان کا کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے پچیس جولائی کو آپ سیاسی مسافروں کو بے یار و مددگار روانہ کریں گے پچھلی دفعہ ایک لاکھ اٹھٹیس ہزار اس دفعہ ایک لاکھ بہتر ہزار ووٹوں سے جیتوں گا آپ کو بتا رہے ہیں کہ بڑی پیشرفت یہ ہوئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا آج اہم اجلاس تھا صدر شہباز شریف کے قیادت میں اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چودری نصار کے مقابلے میں کوئی امیدوار نہیں لائے جائے گا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا چودری نصار کو ٹکٹ جاری کیا جائے گا یا پھر نہیں اس حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے چودری نصار علی خان ناراض رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور وہ چار ہلکوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں انہوں نے گزشتہ ہفتے ایک دھوانہار پریس کانفرنس کی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑوں گا میں ٹکٹ کا محتاج نہیں ہوں آج پھر انہوں نے اپنے انتخابی جلسے میں اس عظم کا یادہ کیا ہے کہ وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے اور جیتیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ پھر انہوں نے دہرایا کہ وہ ٹکٹ کے محتاج نہیں ہیں گزشتہ روز ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے شریف برادران کے حوالے سے کوئی تلف الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں مجھ سے منصوب تمام خبریں جھوٹی ہیں